بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہیٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ چاند روز پہلے ہم نے نشاندہی کی تھی کہ اسلامباد کا سب سے بڑا شراب ڈیلر کون ہے اللہ رحم اللہ رحم اللہ رحم اسلامباد پولیس ایکشن میں آئی ہے اور اللہ رحم ناظرین یہ میں دعا تو مانگ رہا ہوں میں تو چونکہ ہم تو مسلمان ہیں اللہ سے رحم ہی مانگتے ہیں اور ویسے بھی میں تو جب نماز پڑھوں اللہ سے اس کا رحم ہی مانگتا ہوں لیکن اسلامباد میں اللہ رحم ایک شراب فروش کا نام ہے تو ہم نے نشاندہی کی تھی کہ جو تھر رہا اور یہ جو دیسی شراب جو ہے اپنی ذاتی بٹیوں میں بنا کے جو بیچتے ہیں اس کا نام ہے اللہ رحم مسیح تو اللہ رحم اپنے بیٹے ساغر کے ساتھ مل کر اس نے کافی شورت حاصل کیا راول پنڈی میں بھی وہ دیتا ہے لیکن اسلامباد میں اس نے اپنا کافی سکھا جمایا ہے اور تھانہ آئی نائن پولیس نے بڑی زبردست کاروائی کی اس کو ڈرمو سمیتھ یعنی ساٹھ لیٹر ڈرم جو ہے دیسی شراب سے بھرے ہوئے آپ ہماری سکرین پہ وہ ڈرم جو ہے شراب سے بھرے ہوئے دیکھ بھی رہے ہیں کراچی کمپنی پولیس نے ان کو حراست میں لے لیا ہے سٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب آمر چودری صاحب آمر چودری صاحب کیا کہیں گے کہ اللہ رحم کی گرفتاری جو ہے وہ کیسے عمل میں آئی ہے سر اس میں یہ کہوں گا کہ ابھی بھی دیکھیں اس سے مال برامت تو ہوا ساٹھ لیٹر ڈرمو کے ڈرم اس کے چار ڈرم اس کے برامت ہوئے اور تھانہ آئی نائن پولیس نے زبردست کروائی کی اس کے ایس ای چو صاحب ہیں جی صاحب انسپیکٹر کمال خان صاحب یہ کمال انہوں نے کیا ہے یہ کمال انہوں نے کیا ہے اے ایس ای آریف صاحب ہیں جی اس کے اوپر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ تھانہ کراچی کمپنی تھانہ آئی نائن اور تھانہ اپارا ذرائع کے مطابق یہ تینوں تھانوں کی پولیس اس کو ڈھونڈ رہی تھی تین دن سے جب سے ہماری سٹوری جب سے دیکھیں صاحب ہم نے جو ہی اس کو ہائی لیٹ کیا ہے جو ہی اسٹوری کو ہم نے لوگوں کے سامنے رکھا اللہ جو افسران ہے ان کے سامنے رکھا کہ یہ دیکھ لیں کہ یہ اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے میں نے سنے جی سالک بھی بڑے نراز ہوئے اس سے کہ کیونکہ جی سالک کلونی میں یہ سارا دندہ چل رہا تھا تو اس کے بعد پولیس جو ہے وہ حرکت میں آگی جب ہم نے یہ سٹوری بریک ہی کہ جی سالک کلونی کا اللہ رحم جو ہے اس نے جناب علیہ بڑے بے رحمانہ طریقے سے شراف روشی کا دندہ شروع کر رکھا ہے جی سر بالکل ایسے ہی ہے ابھی سر دیکھیں تین دن سے تینوں تھانوں کی پولیس ہماری نشاندائی پر خبریں ٹی وی کی نشاندائی پر تینوں تھانوں کی پولیس جو نا ایکٹیو ہوئی آیا کہ سر ہم نشاندائی کریں گے تو پولیس ایکٹیو ہوگی یہ بھی ایک سوال ہے چلیں پولیس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بندہ کیا کر رہے لیکن ابھی دیکھیں ماشاءاللہ یہ تھانہ آئی نائن پولیس کے جو ایسے چوہے ہیں کمال خان صاحب انہوں نے کمال کر کے دکھایا ہے سر اور ساٹھ لٹر شراب سمید اس منشاعت فروش کو گفتار کر دیا جہاں پہ یہ اس کی بھٹیاں ہیں جہاں پہ یہ بوتلوں کو سیلیں وغیرہ لگاتے ہیں کچھی شراب تیار کر کے تو وہ کوئی بھٹی شیٹی نہیں اس کی پکڑی گئی بھٹی سر وہ اصل میں اب اس طرح کے منشاعت فروش جب بھی پکڑے جاتے ہیں تو بھٹی اس جہاں پہ ان کی منشاعت شراب برامت ہوتی ہے وہاں پہ ان کی بھٹی نہیں ہوتی بھٹی کی ان کی کسی اور جگہ ہوتی ہے ظاہرہ وہ دورانے تفتیش انکشاف کرے گا کہ وہ کہاں پہ آئے پھر وہاں پہ پولیس ریڈ کرے گے اور ساگر جو اس کا بیٹا ہے وہ رپوش ہو گیا یا اس کو بھی دھر لیا گیا وہ ابھی رپوش ہے اور زیر سی بات ہے اس نے اپنے پیچھے کام چلانا ہے ابھی والد صاحب تو اس کے جیل چلے جائیں گے اور کچھ دنوں بعد سر واپس بھی آ جائیں گے بیل پہ ظاہر ہے اس میں یہ کوئی بڑا جرم نہیں ہے سارے شراب فروش یہی کہتے ہیں کہ یہ سب سے سان دندہ جو ہے وہ شراب فروشی کا ہے کہ آپ شراب فروشی کریں اگر پکڑے جائیں گے تو پانچھے دن میں آپ کی زمانت ہو جائے گی لیکن اس کا اب جس طریقے سے ہم نے اللہ رحم کو ہائلائٹ کیا ہے اس کی بے رحمانہ کاروائیوں کو ہم نے جو ہائلائٹ کیا ہے تو دوسرے جو بلہ ہے بارکو والا اور جو باقی جو شراب فروش ہیں تو اس کی عدم مجودگی میں ان کا کاروبارت چمک جائے گا کیونکہ پینے والے انہوں نے پینی ہے پینی ہے سر اور اگلا ہفتہ بارشوں کا بتایا جا رہا ہے پھر کئی رینڈ جو ہیں وہ بہت اللہ آدمی پگڑ کے بارش میں باہر بھی نکل آتے ہیں بلکل ایسے ہی ہے سر بلکل ایسے ہی ہے ابھی دیکھیں سر اس میں وہ ایک کہتے ہیں نا جب بارش ہوتی ہے تو بارش میں یہ جب مجھاہت فروش جتنے بھی ہیں شراب پیتے ہیں پھر ان کو انڈیا کا گناہ بھی یاد آجاتا ہے برسات کے موسم میں تو وہ بھی انہوں نے سر آگے کرنا ہے سب لوگوں نے جتنے منشاہت فروش ہیں یہ بڑا ڈیلر اندر گیا ہے تو چھوٹوں کی عید ہوگی ہے پیچھے لیکن ہماری جو ٹیم ہے خبریں ٹی وی کی سار ہم ان سب منشاہت فروشوں کو انشاءاللہ انشاءاللہ ہر جگہ ان کو دکھاتے رہیں گے اللہ حکام کو کہ یہ دیکھیں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو شراب فروش ہے نا ان کو شراب فروش ہی کہا جانا چاہیے چونکہ منشاہت میرے حساب سے جو ہے منشاہت میں چرس فیون پوڑر کوکین بگیرہ بیچنے والے وہ منشاہت اور چیز ہے یہ شراب اور چیز ہے یہ تو کہتے ہیں کہ جی شراب فروشوں کا کہنا ہے کہ یہ تو دلیروں کا نشاہ ہے بلکل سر وہ تو ایسی سمجھتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ دلیری سے پی کے ڈرامے بھی کر لو کسی کو چپینے بھی مار لو ہونا کچھ نہیں ہے اور دیکھیں آج تک جو ہے پولیس جو ہے بانگ پینے والوں کو نہیں پکڑتی شراب پینے والوں کو صرف پکڑتی اور پکڑ کے سر ان کو اندر کیا جاتا ہے اب ساٹھ لیٹر میں یہ اندر تو ہو گیا ہے لیکن اس کی ہمارا جو قانون ہے اس کی بیل تو ہو جانا ہے بہرحل یہ اچھی کاروائی ہے لیکن جرائم اسو کے زیادہ بڑھتے ہیں جب ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے جو خود بانگ پی لیتے ہیں اور باقی یہ منشیات فروج جو ہیں شراب فروج جو ہیں یہ پھر دیدہ دلیری کے ساتھ وارداتیں کرتے ہیں لیکن ہم نے اپنے اداروں کو جگایا اپنی پولیس کو جگایا کمال خان صاحب نے بڑا کمال کیا ہے بڑی زبردست کاروائی ہے یہ اور ساگر کو بھی پکڑا جانا چاہیے ان کے بیٹے کو لیکن دندے سے زہر ہے بہت مشکل ہے یہ بعض آئیں جے سالک صاحب کو چاہیے کہ جو شہر میں وہ دھرنے دیتے ہیں اس دھرنے کی بجائے کہ اپنی کلونی کے اس شہری کو سمجھائیں اللہ رحم کو کہ اللہ رحم یا مجہ پاڑ لیا یا شراب فروشیتہ تندہ کر لیا اب دیکھیں اس نے بینسر ایک گوائی یہ تو ہم نے بتایا پولیس کے لازمی طور پہ یہ کمال خان صاحب کو بھی پتا ہے ان کے نچلے لیول پہ سپائیوں کو کچھ سب انسپیکٹر یا اے سائز رات کو پتا تھا کہ اللہ رحم کا اصل دندہ کیا ہے ویسے تو وہ بیروپیہ کے طور پہ بنا ہوا تھا گوالہ بینسے رکھی ہوئی ہیں لیکن آج جب پولیس نے کاروائی کی ہے اللہ رحم پکڑا گیا تو دودھ کا دودھ اور شراب کی شراب ہو گئی ہے ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ جب بھی اللہ رحم پکڑا جائے گا دودھ کا دودھ اور شراب کی شراب ہو جائے گی تو ڈرم جو ہیں جو پکڑے گئے ہیں ان میں واقعی تھرہ عدیہ جس کو ہم کہتے ہیں شراب پینے والے جس کو عدیہ کہتے ہیں اور بڑی بوتل اس میں جو بھری جاتی ہے یہ سارے کا سارا مال پکڑا گیا اس میں دودھ نہیں تھا ان ڈرموں کے اندر مزید جو کاروائی ہوگی اس سے بھی آپ کو اگاہ کریں گے شمشاد مانگٹ اور عمر چودری کو اجازت دی دیئے اللہ رحم کا معاملہ اللہ کس پرد آ جائے گا پھر دیکھ کیا پتہ توبہ طائبی ہو جائے اللہ حافظ